اسلام علیکم دوستو حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ان زائرین کے لیے ایک بری خوش خبری آئی ہے جو ساٹھ سال کے اوپر کے ہیں اس سے پہلے ساٹھ سال کے جو اوپر کے زائرین تھے ان پر روک لگا دی گئی تھی کہ وہ اب حج کے لیے نہیں جا سکتے لیکن حج کمیٹی آف انڈیا نے اب ساٹھ سال کے جو اوپر زائرین ہیں ان کے لیے بھی اس کی اجازت دے دی ہے اور نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بیہار ریاستی حج کمیٹی کا یہ پریس اعلانیاں ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ 65 سال سے زائد عمر کے خواہش مند افراد کو بھی حج کا فارم پر کرنے کی اجازت دی گئی ہے حج 2022 کے لیے آن لائن درخواست پر کرنے کے لیے عمر کی قید اب ختم کر دی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ لیٹر کی بنیاد پر یہ پریس نوٹ جاری کی گئی ہے اور ریاستی حج کمیٹی بیہار کے چیئرمین الہاد محمد علیہ السونو بابو نے اپنے اس پریس اعلانیاں میں متعلق کیا ہے کہ حج 2022 کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کے سرکولر نمبر چار مورخہ چودہ دسمبر کی روشنی میں آزمین حج کے لیے آن لائن درخواست پر کرنے کے لیے جو عمر کی حد تھی وہ ریایت اور بڑھا دی گئی ہے حج گائیڈ لائنز 2022 کے پیراگراف نمبر چار میں عمر کی حد پہلے پیسٹھ سال تھی مگر ترمیم کے بعد اب نئے سرکولر کے مطابق ستر سال سے زیاد عمروالے خواہشمند آزمین و آزمات بھی آن لائن حج درخواست پر کر سکتے ہیں جاتا ہے کہ انہوں نے حج کمیٹی آف انڈیا یا پرائیوٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے یا دگر کسی اور ذراعہ سے حج نہ کیا ہو اور ان کی عمر 31 مائی 2022 کو ستر سال یا اسے زیادہ ہو ان کے حمراہ ایک معامل بھی ہو جن کی عمر ستر سے کم ہو اور رشتے میں شوہر بیوی بھائی بہن بیٹی پوتا پوتی داماد بہو بھتیجہ اور بھتیجی لگتے ہو اس کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو سفر حج میں بطور معامل جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس زمرہ میں ستر پلس آزم کے ساتھ ایک معامل کا ہونا لازمی ہے اگر دو ستر پلس کے آزمین ہیں تو ان میں سے ایک کور میں ہوں گے اور اس کے ساتھ دو معامل کا ہونا بھی ضروری ہے واضح ہو کہ 2022 کے لیے حج درخواست فارم ایک نومبر 2021 سے بھرے جانے کا سلسلہ بہت سنو خوبی جاری ہے انہوں نے یعنی حج کمیٹی بیہار کے چیئرمین نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ حج کے خواہش مند ایسے افراد جنہوں نے 2022 کے لیے اپنا حج درخواست فارم اب تک آن لائن نہیں بھرا ہے وہ آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر جلد از جلد اپنا حج درخواست فارم آن لائن پر کرالیں حج درخواست آن لائن کرانے کے بعد اس کی ہارڈ کونپی سبھی منسلک تستاویزات کے ساتھ بیہار ریاستی حج کمیٹی کے دفتر حج بھون پٹنا میں جمع کرا دے تاکہ اس کا کور نمبر جاری کیا جا سکے محصوف نے یہ بھی بتایا کہ حج کے خواہش مند ایسے افراد جن کے پاس اپنا پاسپورٹ نہیں ہے یا ہاتھ سے لکھا ہوا پرانا پاسپورٹ ہے یا پاسپورٹ کی مدت میں توسیق کی ضرورت ہے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ بنوانے کا عمل جلد از جلد شروع کر دے حج کا فارم پور کرنے کے لیے پہلی شرط بین الاقوامی پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے واضح ہو کہ حج کا فارم بھرنے کی خواہش مند درخواست گزاروں کے پاس 31 جنوری 2022 یا اس سے قبل کا جاری کردہ اور کم از کم 31 دسمبر 2022 تک کی مدت کا مشین ریڈیبل بین الاقوامی پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ جلد سے جلد اپنے اپنے علاقے کے کسی بھی نزدیکی سائبر کیفے سے اپنا پاسپورٹ درخواست آن لائن کرانے کے بعد کاغذات کی تصدیق کے لیے جو بھی تاریخ انہیں دی جائے گی وہ لے لیں پاسپورٹ درخواست آن لائن کراتے وقت پاسپورٹ سوا کے اندر پٹنا کا ہی انتخاب کریں علاقائی پاسپورٹ آفیس یا پوسٹ آفیس کا انتخاب ہرگز نہیں کریں کیونکہ علاقائی پاسپورٹ آفیس یا ڈاک خانہ کے ذریعے پاسپورٹ بنوانے میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حج درخواست فارم پور کرنے کی مدت ختم ہو جاتی ہے پاسپورٹ آن لائن کرانے کے لیے اپنے آدھار کارڈ کا استعمال کرنے کو ترجیح دے کیونکہ آدھار کارڈ میں عمر اور پتہ دونوں کی تصدیق موجود رہتی ہے پاسپورٹ آن لائن کرانے کے بعد ضروری دستاویزات کی توسیق کے لیے ریاستی حج کمیٹی سے سفارشی خط حاصل کر کے دستاویزات کی توسیق کے عمل مکمل کیا جا سکتا ہے بیہار ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے سفارشی خط حج کے خواہشوند افراد کو دستیاب کرائے جا رہا ہے سفارشی خط حاصل کر کے آشیانہ واقع پاسپورٹ آفیس پٹنا میں دستاویزات کی توسیق کے مرحلے کو مکمل کرنا پڑے گا اس کے بعد فائل نمبر کی کاپی بیہار ریاستی حج کمیٹی کے دفتر میں بھیج دے تاکہ پولیس انکوائری کے مرحلے میں حج کے ارادے سے پاسپورٹ بنوانے والے لوگوں کی معاونت کی جا سکے واضح رہے کہ پاسپورٹ بنوانے کا عمل اب بہت آسان ہو گیا ہے صحیح طریقے کار اپنا کر بروقت پاسپورٹ حاصل کیا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے حج کمیٹی کے دفتر کے فون نمبر پر رابطہ کریں یہ فون آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اظہار احمد صاحب ہیں سقیر احمد صاحب ہیں محمد اختر حسین ہیں محمد اختر حسین ہیں محمد اختر حسین ہیں